مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ذر غریفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں اور جس حالت میں ہو خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو آرام میں ہو یا تکلیف میں اللہ سے دردے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو وہ اس کو مٹا دے گی اور اللہ تکلیف کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخے پر بلا آخر تلنگنہ میں انتخابات کا اعلان تیس نویمبر کو رائے دہی تین ڈیسمبر کو نتیجہ تلنگنہ سمیت ملکی چار ریاستوں میں انتخابات کا مرکزی الیکشن کمیشن نے کیا اعلان ریاست میں الیکشن کورٹ نافیز اہدداروں کی جانب سے پیڑے بیمانے پر تیاریاں محکمی پولیس کی جانب سے مسسل گاڑیوں کی کیجارہی تنخیب و کندہ کرتی چیک پوسٹ کا ایڈیشنل ڈی سی پی جہرام نے لیا جائزہ پر جوانی کے ذریعے محصول ہونے والی درخواستوں کو فیل فور حل کیا جائز ویلے کلیکٹر راجی گاندی ہنمانتو شانی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں غزتاخی کے خلاف حیدرباد میں ہتجاج ہو شہر میں ایم بی ٹی کی جانب سے محکمی پولیس میں شکایت درج رورل رکنساملی بارجیٹی گوبردھن کو عوامی تائٹ کا سلسلہ جاری کندہ پور کے پاس رہنے والے منورکپو تبخی کی جانب سے تائٹ کا کیا گیا اعلان آدھی واسی نائک تبخی کی طرح کیلئے ہر وقت کوشیاں آرم رکنساملی جیونڈی انہوں نے کومرہ بھی مجرسی میں کا کیا اپتتہ دعوبات کے پانچ اسمبلی حلقیں وہ بہت بڑا حلقہ اسمبلی انتخابات کو پورا من انداز میں عمل میں لانے کے لیے عہددار اقدامات لیں زلے کلیکٹر راجی گاندی حنمان کی اب برتے خبروں کی تفصلی جانب درسی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ نقش کرنے کے خلاف ایم بی ٹی زلے صدر زہر الدین جاوید انہارائی کی جانب سے محکم پولس میں شکایت درج حیدرباد کے کسکل کے چوتھی جماعت کے نصاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ نقش کرنے کے خلاف آج مجلس بچاؤ تحریک زلے صدر زہر الدین جاوید انہارائی کی جانب سے شہر کے ٹو ٹون پولس ٹیشن پہنچتے ہوئے اس کل انتظام یہ وہ کتاب کو شائع کرنے والوں کے خلاف شکایت درج کرواتے ہوئے کالوائی کا مطالبہ کے اس موقع پر ان کے حمراظ زلے مہتمید اعلیٰ محمد فاروق شہری مہتمید اعلیٰ محمد اکبر سوہل احمد وہ دیگر موجود تھے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو حضور کی شان نے گستاقی جو پورت سٹینڈڈ کے سیلیبس میں دالا گیا کیونکہ وہ مین پبلیشر امریکہ کا ہے ٹیکسس سیکاؤگو کا اور میرے نے اپنے اس کا جو پرنٹ ہوا پبلیشر دیپتی پبلیشر بک پبلیشر کی طرف سے کیا گیا جو بشاہ کا پڑنام اے پی میں ہے جب یہ نساب جب بنتا پرنٹ بنتا ہے تو یہ کابی تلنگانہ ایڈکویشن ڈیپارٹمنٹ کو آتا ہے جب ایڈکویشن ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا جب کیونکہ یہ کسی آر کی گورنمنٹ میں یہ دو بار ہو چکا اس طریقے کا جو ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی ہے ہم اس کو ہردکیش برداشت نہیں کرتے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہمارے حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ایڈکی اس کا ٹوٹل ہی کنڈم کرتی ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے کا جو کر کے تو تاسوبیت پھیلا رہی ہے پبلی کے سامنے مسلمانوں کے سامنے ایک روتی صورت بنا کر ہم تمہارے دوست ہیں بولکر آپ پیچھے سے یہ خنجر گوپا جا رہا ہے یہ بہت سرازر غلط ہے ہم اس چیز کو مانتے نہیں کیونکہ ہم ابھی جا کر دس اکٹوبر باروز منگل صدرم سرٹیفیکٹ کے لیے سلائٹ بوکنگ کا حکومت کی جانب سے آغاز معذورین حضرات استفادہ حاصل کریں سارا فانڈیشن صدر صابر حسین وہ ڈاکٹر راسم کی عوام سے اپیل مرحبت اللہ و برکاتہ آپ لوگ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہر مہینے میں جو صدرم سرٹ بوکنگ کی ڈیٹ آئی بھی ہے اس مہینے میں بھی 10th of October یعنی کہ تھوزے کے دن DRDA department کی جانب سے جو پریس نور پر ڈیس کی گئی ہے وہ جو لوگ بھی ہینڈکیپ ڈیزیبل ہینڈکیپ پرسن سے جیسے کہ لوکوموٹیو ڈیارنگ ڈیزیبل امپلانٹ جو ہے وہ لوگ یہ صدرم سرٹ بوکنگ سے جاتے صدرم سرٹ بوکنگ کرے اپنے میر میشیوہ سینڈر میں صبح 10 بجے تا ایک بجے تک یہ صدرم سرٹ بوکنگ کی ڈیٹ دی گئی ہے اور یہ جو ہے صرف اور صرف ہنڈرڈ پورشن ہنڈرڈ نمبر کے دیے صرف اللہ ڈیٹ کیا گیا ہے میں تمامی لوگوں سے ٹویسٹ کر رہا ہوں جو لوگ اپنے صدرم سرٹ بوکنگ کروانا چاہ رہے وہ اپنے خریبی میشیوہ میں جل سے جل پہنچ کر محمد اللہ برکاتہ دور نظامبات کے عوام ناسو خاص اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ ڈیٹ دیپارٹمنٹ سے ایک پریس مٹایا ہے کہ کل دس تاریخ دسوہ مہنہ منگل کے دن سلٹ بوکنگ اوپن کیا گیا ہے جتنے بھی فیزیکل ہنڈی کیاپ لوگ ہیں جو صدرم بنانا چاہتے ہیں جو رینل کرانا چاہتے ہیں وہ خریبی میشیوہ بجائیے نصابی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے اشارت حیدراباد کے پرانے شہر میں مسلمانوں کا شدید احتجاج حیدراباد کے پرانے کے ایک اسکول کی نصابی کتاب میں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے اشارت کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کالا پتھر پولیسٹیشن کے سامنے مسلم نوجوانوں نے کل رات زبردست احتجاج کیا بتایا گیا ہے کہ بوائس ٹاؤن اسکول کی چوہتی جماعت کی سماجی عرم کی کتاب میں تصویر شائع کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ خدس میں غستاخی کی گئی ان نوجوانوں نے کہا کہ پانچ دن پہلے ہی اس حسلے میں فلک نما پولیسٹ سے شکایت کی گئی تھی تاہم اس شکایت پر کوئی کالوائی نہیں کی گئی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس کتاب کا پرنٹر میکزو پوکس انٹرنیشنل ہے اس پرنٹر کو تصویر کے اشارت کا کوئی حق نہیں اس کتاب کے اشارت کرنے والے کے خلاف فوجداری کاروائی کی جائے گی ساتھی اسکول انتظام کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ کالا پتھر پولیسٹیشن میں پبلیشر کورپیٹ آفیس اور نسابی کتابوں کی تقسیم کرنے والوں کے خلاف فوجداری معاملہ درج کیا گیا ہے پولیس نے کہا کہ پولیس اس معاملے میں سخت خانونی کاروائی کرے گی ایڈیشنل ڈی سی پی شیخ جہانگی نے میڈیا کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویے شائع نہیں کی جا سکتی اس سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچے مسلم نوجوانوں کی شکایت پر ایک معاملہ درج کیا گیا ہے اور اسکول کے پرنسپلز کو گرفتار کیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین نیونڈرڈین حضر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خل مقتب ہے آئیے لگا 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 آج کی اہم خبر ہوا آج کالا پتر پی ایس میں ہمارے کوئی کمپلینٹ ملا ہے محمد عظیب صاحب ایک کمپلینٹ دیا ہمارے کو یہ فورت یہاں پہ جو سکول ہے یہاں پہ سنٹ پال بائس ٹاؤن سکول میں سیکنڈ سے فورت کلاس سیکنڈ سیمیسٹر بک ٹیسٹ بک کون لوگ کو ڈسٹیبوئٹ کرے سے ہوئے وہ ٹیسٹ بک میں کیا ہے وہ پرنٹ کرے سوال ہے یمگوز پبلیچر سے اس پہ ایک اپنا محمد سالواللہ پروت کا اس کا فوٹوگرام دالا ہے وہ ایسا کرنے کا اس کا رائٹ کدھر بھی نہیں ہے دنیا میں کدھر بھی ایسا اس کا فوٹوگرام ایسا چھپانے کا کدھر بھی نہیں ہے وہ نائنساف یہ ہے وہ رول کے اگانشت ہے وہ کرمینل اس کے اوپر جو پرنٹ کرے سے اس کے اوپر کرمینل ایکشن لے گے جو اس کو ڈسٹیبوئٹ کرے کارپرٹ آفیس اور وائزاگ میں اس کے اوپر بھی کرمینل ایکشن لے گے وائسی جو سکولز ڈسٹیبوئٹ کرے اس کو معلوم کر کے بھی ڈسٹیبوئٹ کرے وہو مینجمنٹ کے اوپر بھی کیس کریں گے اس کے اوپر ضرور لیگل ایکشن لے گے یہ مطلب مانا کو دل تو تسلیت دینے والی بات بات بہت تائنگ ساری ساری اپن سلیبس کنٹینی ہوگا یا روک گیا جائے گا اس کے بارے سلیبس کنٹینی ہوگا یہ بکو نکالیں گے اپن جو جو بھی ہے اس کو نکال دیں گے اس میں سے وہ بک بھی اپن نکال دیں گے موسیقا 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 اس کے لئے اس کے پر کاروائی چاری بلکے بولے ابھی معلوم ہوا وہ بھی ابھی جو نا سی آئی صاحب جو ہے وگرم صاحب بتا رہے کہ آلیڈی اس کے پر ہم نے یہ کتاب ہے اور ایک ایک ایمیج بتا رہے یہ یہ ہم پر جو نا نیچے یہ تین یا چار تزویرہ ہیں جو ہر مذہب کے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پر جو ایک تزویر کو ہم لوگ میڈیا ہم لوگ جو نا نیچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے پرافی محمد بلکے یہ جو ہے نا ان لوگ بہت شرمناک واقعہ یہ جو ہے پی سے ایک بار ہمارے برے کومنیٹی کو جو نا پیس پوچانے کی کوشش کر رہے تو ابھی جو ہے ایسی بی صاحب بتائے کہ اس کو ارشت کرنے کی بات کر رہے اس کو لے کے آنے کی بات کر رہے so all the public are concerned to tell you that the classic war social studies book was prescribed by the publishers called amigos from vizag when they gave the book unfortunately we failed to notice about one of the lessons regarding the different religions wherein they happened to publish the photograph of the prophet nohmad this was a mistake by the publishers as well as we also failed to notice at the time and we are very apologetic for this particular thing happened and we promised that we will take back those books and we will also take action on the publishers and we will replace the new book so that we will not we will not offend the community members over here so once again i apologize to all the parents and also the public concern for this mistake that has taken place but in future to come we will ensure that such a instance do not take place and please do understand and cooperate with the school for the betterment of your children we are here to support you we are here to take care of your children please do understand and cooperate with the management and the school so that we can continue our education for your children telangana samlil indخabat ka ilamia jari 3 november ko gizet ilamia 10 november پچھا نامزدگی کی آخری تارک 13 november کو تنخی 15 november کو دستبرداری 30 november کو رائے دہی 3 ڈیسمبر کو نتائج کا اعلان الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جانب سے پانچ ریاستوں کے پر مشمول telangana samlil indخabat ka ilamia jari کہہ دیا گیا ہے ریاست telangana میں samlil indخabat کے لیے 3 november کو باقاعدہ طور پر gizet ilamia jari کیا جائے گا 10 november تک تمام سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی جانب سے پچھا نامزدگی کو خبول کیا جائے گا 13 november کو پچھا نامزدگی کی تنخی کی جائے گی 15 november کو پچھا نامزدگی سے دستبرداری کے بعد خطر امیدوار رائے دہی سے دوران دو دن خبل تک انتخابی مہمیں حصہ لے سکتے ہیں 30 november کو رائے دہی مناخض کی جائے گی اور 3 ڈیسمبر کو ووٹوں کی گنتی کے ذریعے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا ریاست telangana میں مناخض ہونے والے اسمبل انتخابات کے لئے تمامی سیاسی جماعتوں کے جانب سے بے سبری سے انتخابی علامی کا انتظار کیا جارہ تھا آج الیکشن کمیشن آف انڈیا کے عدداروں نے دہلی میں پریس کانفریس مناخض کرتے ہوئے انتخابی علامی کی تارخ کا اعلان کر دیا جس کے ساتھی تمام سیاسی جماعتوں میں انتخابی سرگرمی شروع ہو چکے ریاست telangana میں برسر اختیار بی آرس پارٹی نے تمام موجودہ آرہاکین اسمبلی کو امیدوار بنانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ اپوزیشن کانگریس اور بی جے پی کی جانب سے ان خریب امیدواروں کی پیرست جاری کی جائے گی اس کے علاوہ انتخابات میں سر لینے والے آزاد امیدوار بھی پچھا نام ذرگی کے ادخال کی تیاری میں جھوٹ گئے ہیں ڈیسمبر میں ریاست telangana میں کیا بی آرس حکومت ہیٹریک کا عزاز حاصل کرے گی یا اپوزیشن کانگریس یا بی جے پی اختیار پر فائز ہوں گے اس کا پتا چل جائے گا پرو جاوانی کے تحت حاصل کردہ درخواستوں کو فلفور حل کرنے کے لیے زلے کلیکٹر راجی گاندی حرمتوں نے ذمہ دار اہد دران کو دی ہدایت زلے نظام آباد کے کلیکٹر میں انہیں خات عمل میں لائے گئے پرو جاوانی پروگرام میں افوام نے ان سے متعلقہ شکایتوں کو کلیکٹر کے علاوہ ایڈیشنل کلیکٹر یادی ریڈی وہ ڈی پی او جائز سدھا کو حوالے کیا تاہم کلیکٹر نے حاصل کردہ درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے حکام کو ہدایت دے کہ وہ عوامی ارزیوں کو ترجی دے اور انہیں تیزی سے حل کریں شکایت کنینگان کو پی آر کے درخواستوں پر کی گئی کاروائی کے بارے میں مطلع کیا جانا چاہیے اور مکمل تفصیلات پی آر ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے ذمہ دار او دران کو ہدایت رورال حلقی کے مدوار باجرڈی گووردھن کی تاہت میں مختلف طفحے سے تعلق اتنے والے سنگموں کے راکین کے جانب سے متفقہ طور پر خرارداد کی منظوری عمل میں لائے گئی جہاٹی سی چائمین وہ رورال اپنیس عملی نظام بعد باجرڈی گووردھن کے حرکیات خدمات کے علاوہ ریاست حکومت کے جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والے فلاحیز کی مات و جاری ترخیاتی کاموں سے متاثر ہو کر مختلف طفحے سے تعلق اتنے والے سنگموں کے راکین جوگ در جوگ بیارس پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے والوں کو رورال لیویل باجرڈی گووردھن نے پارٹی کا گلابی کھنوہ پہناتے ہوئی پرزور استقبال کے اباتذہ بیارس پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے والوں نے آئندہ مناخد ہونے والے سنگمالی انتخابات میں نیسان بات رورال سے بیارس مزوار باجرڈی گووردھن کو بھاری ایک سریعہ سے کامیاب بنانے کے تعلق سے متفقہ طور پر خراردات کی منظوری عمل میں لائی گئے باتذہ سری کنڈا منل کے کنڈا پر سے تعلق اتنے والے مرڈلہ اور چکرلہ منرکہ پر سنگم کے راکین کے جانب سے دیہات میں نخات عمل میں لائی گئے اجلاس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم کی سی آر کی کامیاب ترین خیادت و آٹی سی چائمان ورورال لیویل باجرڈی گووردھن کی کامیاب نمائندگی کے سبب منڈل سے متعلقہ موضوعات میں جاری ترقیاتی کاموں کے علاوہ حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اسکیمات کے سمرات کو تمام طبخات کے عوام تک پہنچانے کے باعث آج مختلف طبخے سے تعلق اتنے والے سنگموں کے راکین کے جانب سے رورال لیویل باجرڈی گووردھن کی حمایت میں متفقہ طور پر خراردات کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے اس سے متعلقہ خراردات کی کوپی کو رورال لیویل باجرڈی گووردھن کو حوالے کرنے کے دوران سرپن فورم صدر پی رمیش یادو سیہ چھ رام کمار ام رمیش ام مہندر الانیت مختلف طبخے سے تعلق اتنے والے سنگموں کے راکین نے شرکت کی غریبوں کی فلاہ بہبود و کمزور طبخات کی ترقی کے لیے حکومت کے جانب سے فراہم قدہ خدمات کو زیڈ پی نائف صدر رجیتہ یادو نے خابل ستائش خرار دیا ایرپلی منڈل کے مقام پر واقعی گرلز ریسیڈنشل اسکل میں زیڈ پی فنڈ سے شروع کی گئے میٹھے پانی کے ٹینک کے کاموں کا زیڈ پی نائف صدر رجیتہ یادو کے ہاتھ افتتہ عمل میں لائے گیا اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرلز ریسیڈنشل اسکل میں صاف و شفاف میٹھے پینے کے پانی کی سربراہی نہ ہونے کے باعث ہونے والی دخط کے علاوہ طلبات کو درپیش مسائل مارچ ریڈی سکیم سے فنڈ مختص کیا گیا تلنگانہ حکومت کے جانب سے سرکاری سکلوں کو خصوصی اہمیت دلاتے ہیں طلبہ کو سہولیات پہنچانے کے مقصد کے تہنس کئی ترخیاتی کاموں کا انجام دینے کا اظہار کس پروگرام میں پرنسپل سوہاسینی ریڈی نائف صرف پنچ آکولا سینی پاس علیہ یاداو زہیر اسکل کے سٹاف و دیگر نے شرکت کی نوی پیٹ منڈل کے رامپور دیہات میں بودھن اکنے سمالی شرکل آمیر کی کاوشوں کے سبب کئی ترخیاتی کاموں کا افتتہ آمل میں لانے کا عوامی نمائندوں نے کیا اس حال نوی پیٹ منڈل کے رامپور دیہات میں افوام کے چہیتے خائد وہ بودھن اکنے سمالی شرکل آمیر کی کاوشوں کے سبب منظور کردہ پنچ سے آج رامپور دیہات میں پانچ لاکھ روپے مالی تی رخم سے تامر کرنے والے گوہ سنگے سنگا مہون کے علاوہ پانچ لاکھ روپے کے مسال سے وائکونٹا دامام کی تامری کاموں سے مطالقہ آرادی پر مقام سرپنچ کلپنا پروین ایمپی ٹی سی جی لاون موہن نے نیب سرپنچ جی پروین وہ بھی آرادی خائدین ٹی پوشیٹی وہ مخام خائدین کے امراض سنگے بنیاد رکھتے ہوئے تامری کاموں کا افتتہ عمل میں لائیا بات ازہ ریاستی حکومت کی جانب سے پرام گردہ اسپورٹس کٹ کے نو جوانوں میں پرامی عمل میں لائے گئے اس موقع پر جناب وکات سیوہ تنظیم کے ذلے صدار ٹی پوشیٹی نے نو جوانوں کی حسلہ فضائی کے لیے نغد پانچھ ہزار روپے کی فراہمی عمل میں لائے گئے اس پروگرام کے مدنزہ سسائیٹی وائز چیئرمن پروفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ ذل نظام آباد امیلسی کے قویتہ وہ بودھن رکنہ سمالی شیخ علامر کا دل کے گہرائیوں سے اظہار تجھے کو پیش گیا بات ازہ انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیسیار حکومت کے دور اختیار میں متحدہ ذل نظام آباد امیلسی کا وہ بودھن رکنہ سمالی شیخ علامر کی کاوشوں کے سباب منظر کردہ فنڈ سے کئی ترخیاتی کاموں کو انجام دیا گیا ہے جس کے تحر دہات میں گوٹسنگی بھون کی تعمیر اور شمشان گھاٹ کے روڑ کی تعمیر کاموں کے لیے دس لاکھ روپے کی منظری عمل میں لائے گئے ہیں جس سے پندرہ یوم میں مکمل طور پر پائے تکمل پر پہنچانے کا اظہار گیا انہوں نے کہا کہ تلنگنا حکومت کے دور اختیار میں سی ایم کے سی آر کی کامیاب ترین خیادت میں روپے عمل میں لائے جانے والے فلایس کی ماں تو جاری ترخیاتی کاموں کی کسی دوسری ریاست میں نظر نہیں ملتی انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ صلی نظام بات عمل سی کے قویتہ وہ بودھن رکنہ سمالی شیخ علامر کی کاوشوں کے سبب بھی مندل سے مطالقہ موضوعات کی ترخی کے لیے پل پور فنڈ کی منظری عمل میں لائے جانے کے باعث آج کئی ترخیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے مقامی افواق کو سہولیات پہنچانے والی واحد یاست تلنگنا ہونے کا اظہار کیا انہوں نے بتایا کہ آئندہ مناخد ہونے والے انتخابات میں بیارس پارٹی کی جانت سے نامزہ تمید وارف کو کامیاب بناتے ہوئے بودھن رکنہ سمالی شیخ علامر کو بھاری ایک سریعہ سے کامیاب بنانے کا اظہار کیس پروگرام میں میندل سے مطالقہ ماؤزوات کے خائدی نوجوانوں کے علاوہ دیگر نے شرکت کی میندل کے کسانگر میں مسلم کمیٹی ہال وہ ایدگا تامیری کاموں کا وابی نمائندوں نے کیا افتت تھا بالکنڈا منڈل کے کسانگر میں ریاستی وزیر عمادت شورہ ویمولہ پریشان تریڈی کی کاوشوں کے سبب منظر کردہ فنڈ سے ایم پی ٹی سی میمبر رام راج گارڈو منڈل تیار صدر بادم پروینڈڈی کے ہاتھوں مسلم کمیٹی وہ ایدگا تامیری کام و کفتتہ عمل میں لائے گئے اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لانے کے بعد ریاستی وزیر عمادت شورہ ویمولہ پریشان تریڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب بالکنڈا میں عوام کو سہولیات پہنچانے کے مقصد کے تحت گئن ترخیاتی کاموں کے لئے درکار فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے گئن ترخیاتی کاموں کو تضافتار کے ساتھ مکمل کیا جارہا ہے اور منڈل سے مطالقہ موضوعات میں مخیم عوام کی ضروریات کی تکمل کے لئے حکومت تلنگانہ کے جانب سے مطارف کردہ فلائی سکیمات کام پی کارا مدو بیار اس حکومت اپنے اختدار کے دوران تلنگانہ ریاست میں وہ ترخیاتی فلائی اقدامات کی جارہے ہیں اور جن سکیمات کو روبی عمل میں لائیا ہے جو ہندوستان کی دیگر ریاستیں ان سکیمات کو روبی عمل میں لارہے ہیں اور وزیر علیہ کیسی آر نے اپنے ابتداس عوام کے فلو بحبود کے لئے شب و روز متحرک ہو کر وہ اقدامات کیے ہیں جس کی کسی دوسری ریاست میں ایسی آر کے ویزن سے ہر گھر میں سنکشیما کا تہوہ منایا جاتا ہے اور اسی طرح سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبخات سے تعلق اکنے والے عوام کو ترخی کے جانب گامزن کرنے کے مقصد کے تحت حکومت تلنگانہ کی جانب سے رائیت بندو رائیت بیما اخلطی بیسی بندو کلینل اکشمی آثر پنشن بدکمہ ساریوں کی تقسیم جیسے اسکیم جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے مطارب کردہ فلائیت سکیمات کے سمراہ سے فائدہ اٹھایا نہ ہو اور اس کے علاوہ سطح غربہ سے تعلق اکنے والے عوام کو کورپیٹ تیز کے طور پر بہترین علاج مولوجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت سی ایم کیسی آر کی جانب سے شروع کی گئی سی ایم ریلی فنڈ سکیم غریب عوام کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے اس پروگرام میں مولوجہ کی تیار صدر شرط مینرٹ تنظیم کمیٹی صدر شیخ رحمد دین جنرل سیکریٹی شیخ یوسف خزانچی محمد وحید بی آرس پارٹی خائدین سوامینات احمد حسین نیاز حسین انور آریف پینکٹ وسیم الدین پی آر ورک انسپیکٹر روی و دیگر نے شرکت کی زلن ارمال بھینسہ منڈل کے مقام پر واقعے سے دور دہات میں کئی ترقیاتی کاموں کا زلن بی آرس صدر ایمیل ایجی ویٹھل ریڈی نے صدر دہات میں کئی ترخیاتی کاموں کا آغاز عمل ملانے کے ساسا تقریباً دو شہر یا پچاس لاکھ روپے مالی ترقم سے آئی کے پی بھون تامری کاموں سے متعلقہ راضی پر سنگی بنیاد رکا بات ازہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ تلگنا حکومت کے برسر اختدار پر آنے کے بعد حکومت کے دور اختدار میں خواتین کو معاشر طور پر مستحقیں بنانے کے لئے ڈاکٹرہ وہ اس طریق نیدی سکیم کے تحت لون کی فراہمی عمل میں لائی جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سی ایم کیسی آر مستحق لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت کلینہ لکشمی شادی مبارک سکیم کو مطارب کی اور حاملہ خواتین کو کیسی آر کٹ کے علاوہ کئی منفرد سکیمات روبی عمل میں لاتے ہوئے ملک میں ہماری ریاست ریاست لنگنا سوارے پیرست ہونے کا اظہار کیا اس پروگرام میں منڈل کوپشن ممبر گھجانان مقام سرپنچ ماروتی ایم پی ٹی سی رزاق منڈل مہیلہ سنگم صدر دیوی کا موزے کے صدر شام حبائی بیارس سینئر خائد ماروتی راملو وحید خان سائی ریڈی گھجا رام ڈکشت ڈگمبر اشوک انیل اسماعیل ویجے گنگدھر منڈل سے مطالقہ موزوات کے سرپنچوں کے لائے اپری ایم پی ٹی سی بیارس کے خائدند کار کنانو وہ مقامی آپ کو کیسے تعدادنے شرکت کی دن کے لئے انہوں کی ملک چیم لکس ہونے چیم لکس چیم چلا میں اللہ ملک پراتانا سوسائیٹی دی چیم چلا میں انہوں کی ملابین چل ہی انگری بہنڈ نیدلی ورن گھنکا سری سیکرشے انکونڈی دیرگ برلا ویشنگانی پانچھا پٹا بوم لے نا شہر کے سباش نگر میں واقعی روی پبلک اسکول میں فیزکس ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دینے والے ٹیچر کو ٹرانسفرمہ تنظیم کی جانب سے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ حوالے کیا گیا ڈیچ پلی کے حدود میں واقعی جی کنونشن ہال میں ٹرانسفرمہ تنظیم کی جانب سے انہیں خاتمل میں لائے گئے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ پروگرام میں شہر کے سباش نگر میں واقعی روی پبلک اسکول میں فیزکس ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دینے والے عمران خان کو بیسٹ ٹیچر کے طور پر منتقب کیا گیا اس موقع پر ٹرانسفرمہ تنظیم کی جانب سے روی پبلک اسکول کے خیادت میں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ فیزکس ٹیچر عمران خان کو حوالے کیا گیا اس پروگرام میں چیئرمن مہندہ ریڈی کرسپونڈنٹ سرالہ مہندہ ریڈی جوائن سیگریٹی کے علاوہ پرینسپل سراونتی وہ اسکول کے انتظامیہ نے حصہ لیا ایک گھر میں داخل ہونے والا سارخ زعیف خاتون کے گلے سے بارہ تولے سونے کے زیورات کا سرخہ کرتے ہوئی راہ فرار اختیار کرنے کا زلے کامریڈی میں واقعہ پیش آیا زلے کامریڈی کے گاندی گنج میں واقعہ گھر میں داخل ہونے والے سارخ نے ایک تاجے کے گھر کا پتہ دریافت کیا تب زعیف خاتون سارخ کی جانب سے پتہ بتانے کے دوران سارخ گھر میں داخل ہو کر دس ہزار روپے دینے کا اصرار کرنے کے باعث شکوش بات میں مبتلہ زعیف خاتون کی طرف سے فون کرنے کے دوران سارخ نے فون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے نیچے ڈھکے لیا بات ازہ اس سارخ نے گلے میں موجود بارہ تولے سونے کے زیورات کو لے کر راہ فرار اختیار کی و مخامی عوام کی جانب سے حاصل کرنے اطلاع پر پولیس ملازمین جائے مخام پر پہنچتے ہوئے مخدمات داشت کرتے ہوئے واقع کی تحقیقات کرنے کا اظہار کیا عوام سے مطالقہ مسائل کو فیل فور حل کرنے کے لیے زلے کامرے ڈی ریویٹ نیو ڈیشنل کلیکٹر چندرہ موہن نے کی تاکت زلے کامرے ڈی کلیکٹڈ میں انہیں خاتموں میں لائے گئے پروجہ وانی پروگرام میں مختلف مخامات سے تعلق اکنے والے شکایت کو دین کرنے ان سے مطالقہ 114 شکایت وہ یاد دار ذمہ دار اہددران کو حوالے کے اس موقع پر کلیکٹر نے حاصل کردہ درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے عوام سے مطالقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ذمہ دار اہددران کو کوشش کرنے وہ پروجہ وانی میں ذل سوا مسائل کو فیل فور حل کرنے کے لیے ذمہ دار اہددران کو حکمات جاری کہ اس پروگرام میں کلیکٹڈ اے او مصود احمد ذلے کے مختلف محکم جہاں سے تعلق اکنے والے اہددران نے شرکت کی 9 اکٹوبر کو بودھنتا کریم نگر ڈیمو پیسنجر ٹرینڈ کا آغاز مرکزی وزیر کے ہاتھوں ورچول سسٹم کے ذریعے افتتہ مرکزی وزیر جی کیشن ریڈی نو اکٹوبر کی صبح سکندراباد ریلوے سٹیشن پر ورچول سسٹم کے ذریعے بودھنتا کریم نگر ڈیمو پیسنجر ٹرینڈ کو مناخدہ تخریب میں جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے اس حسنا میں مطالقہ کام کے پر مہنچے بھی یہ ٹرین بودھن سے دس اکٹوبر سے رہوزانہ صبح چار بچ کر پندہ منٹ نظام آباد سے صبح پانچ بچے اور اسی دن صبح سات بچ کر پینٹیس منٹ پر کریم نگر پہنچے گی اور پھر یہاں سے اسی دن دوپہر دو بچ کر پینٹیس منٹ پر ٹرین بودھن کے لیے روانہ ہوگی جبکہ یہ ٹرین نظام آباد پر شام سات بچ کر تیس منٹ پر آنے کے بعد بودھن کو آنڈ بچ کر پچاس منٹ پر رات پہنچے گی اس کے علاوہ ساؤ سینڈرل ریلوے حکام کی جانت سے نو اکٹوبر سے ناندیر تا سٹانڈور بزائے نظام آباد کامریڈی اور سکندراباد ایکسپریس ٹرین کے روزانہ کے اخواد حضب معمول کے مطابق ہوں گے گووین پیٹ دیہات میں کمرام بھی مجسمی کی نخواب کشائی پروگرام میں ملے جیون ریڈینے کی شرکت آنڈور بندل کے گووین پیٹ دیہات میں آدھی واسی نائک پرڈو سنگم کی زرحتیمان خیام عمر میں لائے گے کمرام بھی مجسمی کی رسمی چاہی عمر میں لائے جانے والے پروگرام میں بایثیت مہمانے خصوصی کے طور پر زلے بیارہ صدر آنڈور اپنے سمبلے پیو سی کمیٹی چارمن جیون ریڈینے حصہ لیا اس موقع پر نائک پرڈو سنگم کی راکی نے زلے بیارہ صدر آنڈور اپنے سمبلے جیون ریڈینے کی شاندار پیمانے پر تہہنیت عمر میں لائے گے جلاس سے آنڈور اپنے سمبلے جیون ریڈینے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلگنا حکومت کے دور اختدار میں سی ایم کے سی آر کے خیادت میں آدھی واسی نائک پرڈو کی تراخی کے لیے کئی منفرد اس کی مات کو متعرف کرنے کا سہرہ سی ایم کے سی آر کے ساتھ جانے کا اظہار زلے کے پانچ اسمبلی حلقے وہ بانسکڑا اسمبلی حلقے میں انتخابات پورا من شفاف انداز میں مناخت کرنے کے لیے اہددران اقدامات کرے زلے کلیکٹر راجیو گاندی حرمنتو کا صحفتی بیان زلے نساء عباد کے کلیکٹر ایٹ میں سا پہل خیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے کلیکٹر راجیو گاندی حرمنتو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخاب شیڈیول جاری کیا گیا ہے جس کے تحت نومبر تیس طارق کو زلے میں انہیں خاط عمل میں لائے جانے وال انتخابات کو پورا من طور پر مناخت کرنے کے لیے تمام طرح کی انتظامات کیے جارہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کے جانب سے خیام عمل میں لائے گئے ٹول فری نمبر ون نائن فائی زیرو پر کال کرنے کی صورت میں ہر ایک ووٹر تمام طرح کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اور سینئر سیٹیزن کی سہولیات کے لیے اسی سے زائد عمروالے افراد کو نومبر تین طارق سے ڈی ٹو ویل فارم وہ درخواست کرنے کی بنا پر گھر سے ہی ووٹ ڈالنے کا موقع حاصل ہوگا اس اجلاس کی نخاط عمل میں لانے کے بعد سی پی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زلے میں خبل از وقت تنخی کا نخاط عمل میں لائے جانے کا اظہار اس اجلاس کی نخاط عمل میں لائے جانے کا اظہار موسیقی آئندہ مناخت ہونے والے انتخابات کے پیشنزر بین دیاستی چیک پوسٹ کے پاس کڑی نگرانے کا خیام عمل ملانے کا ایڈیشنل ڈی سی پی جہرام نے کیا ازہاد رینجل منڈل کے کندہ کرتی کے پاس خیام عمل ملانے گے چیک پوسٹ کا ڈی سی پی جہرام نے بروزی طوار کو مشاہدہ کیا وہ سرحد پر واقع مہرشتہ درماباد تعلقے کے حدود میں واقع گوداواری پول کے پاس وہاں کے پولیس ملازمین کو تینات کیا گیا ایک تو تام سے خبنے سے ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخے ہو پر بلا آخر تلنگنہ میں انتخابات کا اعلان 30 نویمبر کو رائے دہی 3 ڈیسمبر کو نتیجہ تلنگنہ سمیت ملکی چار ریاستوں میں انتخابات کا مرکزی الیکشن کمیشن نے کیا اعلان ریاست میں الیکشن کورٹ ناپیز اہدداروں کی جانب سے پیڑے بیمانے پر تیاریاں مہکمی پولیس کی جانب سے مسسل گاریوں کی کی جانب تنقیب و کندہ کورٹی چیک پوسٹ کا ایڈیشنل ڈی سی پی جہرام نے لیا جائزہ پر جوانی کے ذریعے محصول ہونے والی درخواستوں کو فیل فور حل کیا جائز ویلے کلیکٹر راجی گاندی حنمنتو شانی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں غنستاخی کے خلاف حیدراباد میں حتی جاجو شہر میں ایم بی ٹی کی جانب سے محکمی پولیس میں شکایت درج رورل رکنساملی باجیٹی گوبردن کو عوامی تائیت کا سلسلہ جاری کونڈا پور کے پاس رہنے والے منورکاپو تبخی کی جانب سے تائیت کا کیا گیا اعلان آدھی واسی نائک تبخی کی طرح کی کیلئے ہر وقت کوشہ آرم رکنساملی جیونڈی انہوں نے کومرہ بھی مجرسی میں کا کیا افتتہ دعوبات کے پانچ اسمبلی حلقیں وہ بہت بڑا حلق اسمبلی انتخابات کو پورا من انداز میں عمل میں لانے کے لئے اہددار اقدامات لیں زلک الیکٹر راجی گاندی حنمان کی آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید دبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی